حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھہتر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اہد رسالت میں لوگ کہت کا شکار ہوئے تو اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک ایک دہاتی کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال حلاق اور بچے بکے ہو گئے آگے پہلے حدیث کی طرح ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا اے اللہ ہمارے ارد گرد ہو ہمارے اوپر نہ ہو فرماتے ہیں آپ جدر اشارہ فرماتے وہاں سے بادل چھٹ جاتے حتیٰ کہ میں نے مدینہ تیبہ کو دیکھا وہ گھڑے کی طرح ہو گیا اور وادی کنات ایک مہینے تک بہتی رہی اور باہر سے جو بھی آیا اس نے زیادہ بارش کے خوشخبری سنائی موسیقا